اب انہیتوہ راجپال یادف کو اندور پولس نے نوٹس جاری کیا ہے دراصل ایکٹنگ کا کام دلانے کے نام پر پیسے کی دھوکہ دھڑی کا راجپال یادف پر عاروپ ہے جس کو لے کر پولس نے نوٹس جاری کر پندرہ دن کے اندر جواب بھی مانگا ہے اس ماملے کی شکایت سنیندر سنگھ سردار نے کی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کو ٹیسٹ دلانے کے لیے راجپال یادف نے پیسے مانگے تھے اور پھر بھی کام نہیں دلوایا یہ سنیندر سنگھ سردار ہے جو اپنے لڑکے کو فلم اندرسٹری میں کام کرنے کے لیے راجپال سنگھ کو پیسے دیئے تھے راجپال یادف جو ایکٹر ہیں ان کو پیسے دیئے تھے جو ان کے لڑکے کو فلم اندرسٹری میں نہیں رکھوائے اور نہ ہی ان کے پیسے واپس کی اس سنگھ میں ان نے ایک لے کے عبیدان پر پرستیت کیا تھا جس کے سنگھ میں راجپال یادف کو نوٹس جاری کر 15 دن میں جواب دینے کے لیے بتائے گیا ٹی آئی حکم سکھ پوار سوسائٹ کیس میں روز نئے کھولا سے ہو رہے ہیں اب ریشما نام کی محلہ نے ٹی آئی کی پتنی ہونے کا دعویٰ پیش کر دیا ہے ساتھی خائل اے سائی رنجنہ خانڈے پر سنگین آروپی لگائے ہیں اندور کے بہوچرچت ٹی آئی حکم سنگھ پوار سوسائٹ ماملے میں روز نئے کھولا سے ہو رہے ہیں کہانی روز نیا موڑ لے رہی ہے کہانی میں نیا کردار سامنے آیا ہے جس کا نام ہے ریشما شیک ریشما کا دعویٰ ہے کہ وہ مرتک ٹی آئی کی دوسری پتنی ہے نو سال سے ٹی آئی کے ساتھ رہ رہی تھی اور جب وہ اندور آتے تھے اسی کے ساتھ رہتے تھے دراصل حال ہی میں اندور پولیس کنٹرول روم پر بھوپال ٹی آئی حکم سنگھ پوار نے مہلا اے سائی رنجنہ کو گولی مارنے کے بعد خود کو گولی مار کر آتما ہتیا کر لی تھی جس کے بعد سے ریشما لگاتار ٹی آئی کی دوسری پتنی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے میں کم سے کم conjunction پر پولیس کنٹرول روم پوری forsکتی ہے میں کم سے کم پانہ گوتاپورا میں پوچک ہوئے تھے اس کے دو مہینے پارے میں نے ساہی کر لی تھی انہیں کے ساتھ رہتی تھی انہیں کے ساتھ رہتی تحت سال پھو